خوریش برادری کی جانب سے محمد سلیم کو چیرمن جمعیت الخوریش کی صدارت سے استفعہ دینے کے لیے خوریش برادری کے چند افراد نے کمارٹی پورا پولی سٹیشن کے روبرو محمد سلیم کے خراف نعرے لگاتے ہوئے محمد سلیم کو جمعیت الخوریش کی صدارت سے استفعہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اس کی صدارت جمعیت الخوریش کے نائب صدر عبدالخادر نے کی بعد ازا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ محمد سلیم کو صدارت دینے کی وجہ یہی تھی کہ وہ سیاسی پارٹی میں اپنا اثر و رسخ رکھتے ہوئے خوریش برادری کے مسائل حل کریں گے لیکن محمد سلیم کے آنے کے بعد 2008 سے آج تک برادری کو فیدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہوا جب بھی جمعیت الخوریش کی میٹنگ میں محمد سلیم آتے ہیں تو پولیس کی حفاظت میں آتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ جب خود برادری کے درمیان آنے میں انہیں پولیس کے بندوبست کی ضرورت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ محمد سلیم کو خود اپنے کارناموں کی وجہ سے برادری کی جانب سے برہمی کا خشہ لگا رہتا ہے اسی خوف سے پولیس کی نگرانی میں آتے ہیں نائب صدر نے مزید کہا کہ جب تک محمد سلیم صدارت سے استفاہ نہیں دے دیتے تب تک یہ احتجات جاری رہے گا چاہے اس کے لئے کمیلہ بند کرنا پڑے یا جیل بھرو مہم شروع کرنا پڑے یہ احتجات جاری رہے گا ناظرین ذرائع سے ملی ایک اطلاع کے مطابق جناب محمد سلیم بروز اتوار بارہ بجے دن پریس کانفریس منقف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اے بی بی نیوز میں نائب صدر عبدالخادر سے مزید تفصیلات ہر خبر سے باخبر رہنے کے لئے اے بی بی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں ہرمن ظلیر ایجاز بھائی ایجاز بھائی اسی مقصد کے تحت کہ انفلنشل آدمی ہے رولنگ پارٹی کے ایک میمبر ہے حکومت کے آدمی ہے جماعت کا کچھ بھلا ہوں گا برادری کا کچھ بھلا ہوں گا یہ سوچ کے ان کو صدر بناے لیکن 2008 سے لے کے آج تک سوائے برادری پہ community پہ جماعت پہ ظلم کرنے کے اور اپنے انفلنس کا ناجائز استعمال کر کے ہمارے کو عرص کرانے میں پیش پیش رہیں آج بھی جو ہے پانچ ساتھ نوجوانوں کو ارسٹ کرانے کی کوشش کرے ہیں اور وہ لوگ انڈر ارسٹ ہیں وہ پانچ ساتھ ادمی پر بات ختم نہیں ہوئی اب یہاں جتنا مجمع کھڑا ہے یہ سب ارسٹ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کل صبح میں کمیلہ بن کر آ دوں گا ہوں کمیلہ بن کر آ کے پوری برادری کو لے کیوں گا ارسٹ کرنے کے لیے آپ ارسٹ کرنا ہوں ان کو یہ حق کی آواز ہے اس طرح دوانے سے دبیں گی نہیں جب تک انہوں بارڈی ڈیزالل نہیں کریں گے نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے یہ محیم جاری رہیں گی اب جیل بھرو محیم شروع کرنے والے ہیں ہم لوگ یہاں سے کتنی جیل بھرنا ہے بھری ہے پوری کمیلٹی جیل میں جانے کے لیے تیار ہے مہر ان کو سیٹ پہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں کیوں کہ جب کبھی بھی موقع ملا ہمارے خلاف انہوں جو ہے پولیس کمپلینٹ کرے ہیں اور اپنے انفلنس کا انڈیو ایڈوانٹیج لیے ہیں اور ہم کو ستائے ہیں تکلیف دیئے ہیں تارچر کرے ہیں یہی وجہ ہے جماعت میں جب میٹنگ ہوتی ہے جماعت خانے میں تو پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ آتے ہیں کیوں آتے ہیں انہوں ایسے غلط کام کیے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے کوئی لڑے جھگڑا نہ کرے اسی لئے اپنا تحفظ بان کے آتے ہیں ہمیں جماعت خانے میں اگر اچھا کام کرے ہوئے ہوتے تو ان کو کیا سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی تھی آپ دیکھیں جو عوام کا خائد ہوتا ہے اگر وہ ہمارے جلوں پر حکومت کرے ہوتے تو آج ان کو پولیس پروٹیکشن لے کے جماعت خانے کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہماری کمیونٹی کا آدمی ہے ہماری کمیونٹی کی میٹنگ لینے کے لیے اس کو پولیس پروٹیکشن لینے کی کیا ضرورت ہے بولی آپ اب ایک حق کی آواز اٹھا رہے ہیں آئیے جماعت خانے میں بیٹھ کے بات کریں گے مسئلے کا حل کریں گے آنے کو تیار نہیں ہوں پولیس کا استعمال کر کے ہم کو ارسٹ کروانا چاہ رہے ہیں کریں نہیں جی ہم تیار ہیں ہم ان کو وہ سیٹ پہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں انہوں ہمارے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں بہت سے مسائل ہیں بے شمار مسائل ہیں انہوں صرف ایک لاکٹ کی طرح صدر کا عوضہ گلے میں ڈال لے کے پھر رہے ہیں جہاں اس کو ضرورت پڑی کیاش کر آ لے رہے ہیں اور صرف اپنے فائدے کے لیے جو ہے انہوں کام کر رہے ہیں اور ابھی ایک بدنامی کر دی ہیں ہمارے کو یہاں پہ کہ یہاں میں گتا لیا تو یہ لوگ جو ہے ظلم کر کے میرے کو بیس تیس روپے دے رہے ہیں بول کے کتھی زیادتی والی بات ہے بولی آپ یہاں ہی بیٹھ کے تصفیہ ہوا سی روپے پہ انہوں پہلے والے گتے زار ساٹھ روپے پہ تصفیہ کریں ہم ان کے لیے سی روپے پہ تصفیہ کریں اور میانویل سلاٹنگ کے واسطے ہوا ہے مشین پہ نہیں مشین پہ اگر آپ کٹھا کے دیتے ہیں تو جو ٹینڈر کی فیس ہے دیڑ سا روپے وہ ہم دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں اس وقت بھی تیار تھے جب ٹینڈر لی آپ آپ مشین پہ کٹھا کے دے نہیں سکتے اور میانویل کٹھاؤں پہ رہے ہیں میانویل کٹھانے کی فیس دیس تیس روپے ہوتی اس سے زیادہ نہیں ہوتی بلجیہ کی جانب سے لیکن چونکہ یہ گلوگل آکشن ہے گلوگل ٹینڈر ہے اسی لیے اس کی جو ہے مشین پہ کٹھوائی کی فیس دیڑ سا روپے ہے مشین چونکہ کام نہیں کر رہے ہیں نہ کوئی صحیح آپریٹر ہے پورے کا پورا کام میانویل چل رہا ہے یہ جو ٹینڈر ہوا ہے بیسیکلی وہ جھلس ہے اس کی وجہ سے جو ہے انہوں انڈیو ایڈوانٹیج لے رہے ہیں بیرادری سے دو ہزار آٹھ سے لے کے اب تک دو مرتبہ ہم ان کو ایلکٹ کرے اس کے بعد سے بائیکارٹ کرے ان کی ایلکٹ کا اور ہم ان کو بولے آپ ایلکٹ میں کھڑے رہے ہیں ایک موقع دیئے ان کو شاید اب نہیں تو کل کریں گے کام بلکے آتے سو آتے نہیں ہٹا سکتے نا بھئی پھڑا موقع دیئے مظہر انہوں کبھی بھی نہیں کرے کام اور کبھی بھی ہمارے مسائل حل نہیں کرے جب کبھی مسائل کی بات ہم اٹھا ہے ہم کو جہاں پولیس کے حوالے کر دیئے ہم تیار ہیں ہن کے بھائی بھی بولے ستتر شیصہ بھکانہ بن کر آتے ہیں آہ وہ بھی بولے ہیں اب وہ انہوں کچھ کم پڑھ رہے تھے انہوں داؤز اپرائیم بن کے آئے ان کے چھوٹے بھائی اب میں یہ کرا دیتا ہوں میں وہ کرا دیتا ہوں میرے پاس ایک ہزار ازمی کام کرنے والے ہیں دو منٹ میں ان کی لٹیا ڈوبا دالتا ہوں ان کی کھٹیا کھڑا کر دیتا ہوں میں ان کو ایسا کر دیتا ہوں تو مختصر یہ کہ ایک پیسے کا بھی کوئی اچھا کام ان کے ذات سے نہیں ہوا جب کبھی بھی انہوں یا ان کے بھائی آواز اٹھائے ہیں ہم کو ڈیمیج کرنے کے باستے ہم کو نقصان پہنچانے کے باستے آواز اٹھائے ہیں کوئی اچھی بات نہیں کرے کوئی اچھا کام نہیں کرے اسی لیے یہ حتیجات چل رہا ہے اور یہ عوامی تحریک ہے پوری برادری اس میں شامل ہے تم پانچ سات اجمی اپنے خاندان کے لے کے جو ہے صدارت چلا رہی ہیں یا پوری برادری ہمارے ساتھ ہے یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں تم کو حدے پر لگنا صدارت سے آپ لوگ ہٹانا چاہ رہے ہیں یہ ہے ہماری جمعیت الخریج کے جمعیت الخریج صدارت تو حدے پہ انہوں فائز ہے وہ انہوں پہ لگا دینا چاہ رہے ہیں پاندرہ بیس آدمی کو لے کے انہوں یونانیمہ سے ایک ٹو آول کے ڈکلیر کر دیے اسی لیے ہم ان کو نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں اور کوئی مسائل حل نہیں کر رہے ہیں جماعت کے کاموں میں کوئی جلچسپی نہیں لے رہے ہیں اور دنیا کا تغلوب ہو گیا وہاں جماعت کے اندر پرابرٹی کو اور اساسے کو اور پیسے کو تھکا لگا ہے بہت بڑا اس کی بھی تفصیل میں دینے والا ہوں انشاءاللہ کتنا نقصان ہوا ہے ان کی جانب سے پہ ان کے رہنے پہ بیس میں کمپلین کی ہے بیس میں کمپلین ہے ہماری آپ کے کمیشنر سے لے کے کانسان پولیس ٹیشن تک میری کمپلین ہے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پولیس کے طرح پر کیا جواب آپ پولیس بھائی ہمارے کو اپر سے پریشہ ہے اور ہم جو ہے آریس کرنا چاہ رہے ہیں کرو یہ دو چار ازمیس نہیں ہے اور بھی بہت لوگ آریس کرنے کے لیے آپ کو آپ کا جیل کم پڑ جائیں گا پولیس بھائی ہمارے کیا جرم کرے چوری ڈاکا ختل غارتگری لوٹ مار کیا کرے اپنا احتجاج کر رہے ہیں وہ لوگ ان کا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا کر سکتے آپ ان کو نہیں رکھ سکتے نہ انہوں رکھ سکتے نہ آپ رکھ سکتے اگر آپ انفلنس میں آکے رکنا چاہ رہیں تو رکھئے اس کے نتائج بہت برے ہوں گے بول جاؤں مہین ابھی دیکھیں کتنے لوگ جہاں ہوگے خالی ذری سی نیوز پہنچ گئی جو ابھی کل صبح دیکھیں آپ یہ ناکے کو پورے گھر لیں گے پولیس ٹیشن کو جیل بھرو مہین شروع کرنے والے وہ سا پولیس ٹیشن نہیں یہ کاماتھی پورا پولیس ٹیشن